اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے پانچ لوگوں کے ساتھ کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا گیارہ عورتیں بے وفا ہوتی ہیں تین عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے اور تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تو آج کی یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے پانچ لوگوں کے ساتھ کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا اور اگر آپ جھگڑا کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے نمبر ایک قوم کا سردار ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی بھی قوم کے سردار سے جھگڑا نہ کرنا کیونکہ قوم کے سردار کے پیچھے ساری قوم ہوتی ہے اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو اپنی ہی زلت اور رسوائی کا سمان اکھٹا کرو گے اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کیونکہ پوری قوم سردار کی ہی بات مانے گی آپ کی بات کوئی نہیں مانے گا نمبر دو کسی بھی عالم کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عالم کو اللہ تعالی نے علم کی سوچ بوچ عطا فرمائی ہے اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے اور اس کو ستاؤ گے اگر اس نے بددعا دے دی تو پھر آپ برباد ہو جاؤ گے اس لئے کبھی کسی عالم کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا نمبر تین ناظرین بچوں کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو بچے ہیں اور آپ سمجھدار ہو تو سمجھداری سے کام لیں بچوں سے محبت کرو اور ان سے جھگڑا نہ کرو نمبر چار عورتوں کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے وہ عورت اپنی ہو یا غیر کی عورت عورت ہی ہوتی ہے اور اگر آپ عورت کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو آپ بربادی کی طرف چلے جاؤ گے نمبر پانچ بد زبان سے ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو برا بولتا ہے اور بات بات میں گالی دیتا ہے اور جب ایک بار بولنا شروع کر دے تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تو ایسے بد زبان سے بھی کبھی جھگڑا نہ کرنا ناظرین ویسے تو ہمیں کسی کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے مگر یہ پانچ طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی منع فرمایا ہے کہ ان پانچ طرح کے لوگوں سے بھی کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے ناظرین اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جن عورتوں میں یہ گیارہ نشانیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی بری ہوتی ہیں اور ایسی عورتیں ہمیشہ دھوکہ اور نقصان دیتی ہیں نمبر ایک پردہ نہ کرنے والی عورت یعنی جو عورت بے پردہ باہر گھومتی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت ننگے سر اور بے پردہ باہر گھومتی ہے تو شیطان اس کی جھاک جھاک کر دیکھتا ہے نمبر دو شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت یعنی جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہ کرے اور ہر وقت اس کی ناشکری کرے ایسی عورت بھی بے وفا ہوتی ہے نمبر تین بد زبان عورت یعنی جو ہمیشہ بری ہی باتیں بولتی ہو اور ایسی باتیں بولتی ہو جس سے اس کے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہو پریشانی پہنچتی ہو یا اس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہو کہ کہیں یہ ہمیں برا نہ کہہ دے نمبر چار بالوں کو کھلا رکھنے والی عورت ناظرین یاد رکھیں بالوں کو کھلا رکھنا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے اور ایسی عورت جو بالوں کو کھلا رکھتی ہے وہ بہت ہی بری عادتوں کی مالک ہوتی ہے نمبر پانچ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھنے والی عورت ناظرین مرد ہو یا عورت جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھے وہ سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے نمبر چھے زیادہ بولنے والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں زبان کی وجہ سے ہی جائیں گی یعنی جو سب سے زیادہ زبان چلائے وہ عورت کبھی بھی دوسرے کی بھلا نہیں سوچے گی نمبر سات زیادہ سونے والی عورت بھی بری ہوتی ہے نمبر آٹھ چیخ کر بولنے والی عورت یعنی جو عورت ہمیشہ بلند آواز سے بات کرے کبھی بھی نرم اور نیچی آواز میں بات نہ کرے ایسی عورت بھی بری عادات کی مالک ہوتی ہے نمبر نو باریک کپڑے پہننے والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب قیامت برپہ ہوگی تو اس سے پہلے عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جس سے اس کا جسم ظاہر ہونے لگے گا نمبر دس پیٹ پیچھے برائی کرنے والی عورت ناظرین برائی کرنا تو ویسے بھی حرام ہے لیکن اگر عورت شوہر کی برائی کرتی ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کی مرتقب ہوتی ہے کیونکہ شوہر ساری ذمہ داری اٹھاتا ہے تو اس کے باوجود بھی عورت شوہر کی برائی کرے تو بہت ہی بری بات ہے نمبر گیارہ زیادہ گھومنے پھرنے والی عورت یعنی کہ جو عورت کھلے عام بزاروں میں گھومتی رہے اور بغیر کسی کام کے یوں ہی سڑکوں پر چلتی رہے ایسی عورت بھی بری ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تین عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے ناظرین ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا کہ یا علی ہم اپنی یا کسی کی بھی شادی کے وقت سب سے بہترین عورت کا انتخاب کیسے کریں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص شادی کرتے وقت یہ دیکھ لینا کہ لڑکی میں یہ تین عیب تو نہیں ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اور زندگی کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا تو اس شخص نے سوال کیا یا علی وہ تین عیب کون سے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نمبر ایک جو عورت اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی کیونکہ میں نے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ پاک نے انسان کی عزت دولت اور شہرت مالداری اور خوشحالی سب کچھ انسان کے وقت میں پوشیدہ رکھا ہے اور جو عورت اپنے وقت کی ہی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالی اس کے گھر سے یہ ساری نعمتیں چھین لیتے ہیں اور ایسی عورت اپنے شوہر کی بھی قدر نہیں کرتی نمبر دو جو عورت جھوٹ بولتی ہو کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہر گناہ کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے اور جس عورت کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ اپنے شوہر کے سامنے بھی ہمیشہ جھوٹ بولتی رہے گی اور اس طرح جھوٹ کی بنیاد پر وہ گھر کیسے بسائے گی اور اس طرح وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لے گی نمبر تین وہ عورت جو اپنے سے سامنے والے مرد اور عورت کو حقیر سمجھے ان کے عزت نہ کرے ان کو ظلیل کرتی رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے افضل اور عالی انسان کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے سے کمزور لوگوں کی عزت کرتا رہے کیونکہ جو عورت لوگوں کو حقیر سمجھتی ہے ان کی عزت نہیں کرتی تو وہ شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کی کبھی بھی عزت نہیں کرے گی جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا پائے گی ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے ناظرین ویسے تو ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے اگر مسلمان کسی غلط چیز کی دعا نہ کر رہا ہو تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے لیکن لوگ سبر نہیں کرتے دعا کرنے کے بعد فوراں اللہ پاک سے شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تو نے ہماری یہ دعا قبول نہیں کی دعا کرنے کے بعد سبر کرنا چاہیے اللہ پاک دعا قبول کرنے والا ہے وہ یقینا ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی دعا وہ کبھی رد نہیں کرتا سننے ابھی دعوت کی ایک روایت ہے کہ تین بندے ایسے ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا نمبر ایک مظلوم کی دعا مظلوم اگر کوئی دعا یا بددعا کرے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے اس لئے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے ظلم کے موقع پر مظلوم کے موں سے کچھ نکل گیا اور اللہ پاک نے اسے قبول کر لیا تو پھر اس ظالم کا معاملہ قدرت کے حوالے ہو جاتا ہے اور اسے سزا اللہ پاک کبھی بھی دنیا میں دیتیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بندہ کسی کے اوپر ظلم کرتا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی دنیا کے سامنے ہی اس کے ظلم کی سزا اس کو دیتا ہے کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ مقافات عمل اٹل ہے جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا نمبر دو مسافر کی دعا اگر بندہ اچھے کام کے لئے سفر کر رہا ہو تو یقیناً اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے خصوصاً دین کے لئے سفر کر رہا ہو نمبر تین ماں باپ کی دعا اولاد کے لئے کبھی رد نہیں ہوتی باپ کی دعا کا خصوصاً ذکر کیا گیا ہے باپ کی دعا اولاد کے لئے کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے تو ناظرین یہ تین لوگ وہ ہیں جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی اللہ پاک ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک کاموں میں شامل کریں آمین ناظرین کومنٹس باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھے گا مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ